بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آج ہم یہاں عباد عزل صاحب میں میاں اسلم صاحب محمود الرشید صاحب عجال چوزی صاحب اور آپ سے کچھ دیت بعد عمران خان یہاں پہ پیش ہوئے ہیں اور ہوں گے مقدمہ یہ ہے کہ جب زمان پاک کے اوپر حملہ ہوا اس حملے کے بعد ہمارے بھائی طریقہ انس کے کارکون بلال یا زل شاہ کو لاہور پولیس کے سی سی پیو کے حکم کے اوپر آئی جی پنجاب کے حکم کے اوپر اور وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی ہدایت کے اوپر یہاں پہ اغوا کیا گیا اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے اندر الیکشن ہونے ہے اور اس حکومت کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے یہ چاہتے یہ ہے کہ جب تک مصبت نتیجہ نہیں آئے گا ہم الیکشن نہیں کرائیں گے دیکھیں کوئی دنیا میں جمہوریت ایسے نہیں چل سکتی جہاں پہ حکومت کہے کہ ہم تب تک الیکشن نہیں کرائیں گے جب تک ہمارے حق میں الیکشن کے نتائج نہیں ہو جائیں گے یہ بھاگے ہوئے ہیں اس وقت جو جس طریقے سے آپ نے دیکھا لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے عزر صدیق صاحب کے گھر کے اوپر رات کو حملہ ہوا میں بکلا برادری کی طرف سے تمام پاکستان کی طرف سے اس حملے کی شدید نظمت کرتا ہوں آج وہ اس آش رکنی بینچ کے سامنے وکیل ہیں ان کو ڈرانے کے لیے یہ کیا گیا دہشت گردی ہوئی ان کے گھر کے اوپر اور ان کو کہا کوشش کی جاری ہے انٹیمیڈیٹ کرنے کی ڈرانے کی وہ انشاءاللہ نہیں ڈریں گے پورا پاکستان اس وقت اپنا خوف کا جو چادر ہے وہ اتار چکا ہے اور ایک دلیری اور بہادری سے انشاءاللہ اس جدوجہید میں شامل ہے سپریم کورٹ کا حکم ہے الیکشن ہونے ہے چودہ مئی کو یہ چودہ مئی کو ہونے کیونکہ اگر سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل نہیں ہوتا تو پھر سپریم کورٹ بطور ادارہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے سپریم کورٹ کے ایک اماز پر عمل کریں یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں اس وقت عدالتوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور انشاءاللہ پورا پاکستان سپریم کورٹ کے ساتھ مل کر آئین کی جدو جہد کرے گا ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد دکھیاری ماں کی عوام سے دعاوں کی اپیل ظلم کی ایک اور داستان سمی ابراہیم اور صدیق جان کا آکاش رام کی بازیابی کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے پریس کونفرنس کا اعلان آخر کب تک کھلا رہے گا یہ محاذ گول رکھے گا تمام حقائق عوام کے سامنے